جوہر ٹاؤن میں زیرے تعمیر ارینہ ووک اینڈ شاپ سینٹر کی لاغت میں ہوش ربا اضافہ افتدائی پی سی ون کے مطابق ارینہ سینٹر کی لاغت ایک ارب اکاون کروڑ اکتیس لاکھ روپے تھی ری ڈیزائن پی سی ون میں لاغت دو ارب نو کروڑ چونسٹر لاکھ روپے تک جا پہنچی الڈی اے گورننگ باڈی کی میٹنگ منٹس نے مبینہ بے قائدیوں کا بھانڈہ پھوڑ دیا زین العابدین سے بات کریں گے زین یہ کیا معاملہ ہے الڈی اے کی جانب سے جوہر ٹاؤن میں ارینہ ووک اینڈ شاپ سینٹر کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا تاہم اس میں مبینہ بے قائدگیوں اور بے ذاپتگیاں سامنے آگئی ہیں جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ زیرے تعمیر سینٹر کی لاغت میں پوش اربا اضافہ ہو چکا ہے اقتدائی پی سی ون کے مطابق ارینہ سینٹر کی لاغت ایک ارب 51 کروڑ 31 لاکھ روپے تھی تاہم ریوائلز پی سی ون جس کی مندوری دی جا چکی ہے اس میں لاغت دو ارب 9 کروڑ 64 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے اس طرح قوانین کے برقس ارینہ سینٹر کی لاغت میں 58 کروڑ 33 لاکھ 28000 روپے کا اضافہ ہوا اس کے علاوہ بی او کیو آئیٹمز کے نام پر 24 کروڑ روپے کے اضافی جو پروجیکٹ کو منصوبے کا حصہ بنایا گیا جبکہ پیپرا رولز کے برقس نئے کام کروانے کے لیے کوئی نیا ٹینڈر بھی جاری نہیں کیا گیا الڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ نے من پسند ٹھیکے دار کو نوازنے کے لیے بغیر ٹینڈر ہی تعمیراتی کام کروا لیا اس سلسلے میں الڈی اے کے گورننگ پورٹی میٹنگ منٹ میں اس عمر کا وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ارینہ سینٹر کی تعمیر میں مباجینا طور پر بے ذات گیا کی گئی دوسری طرف ارینہ سینٹر کی تحقیقات میں الڈی اے افسران اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے میں ہی مصروف ہیں ارینہ سینٹر کی تحقیقات کے لیے بنی کمیٹی میں مفصل رپورٹ پیش نہ کی گئی جبکہ چیرمنٹ ڈیویلیپنٹ سیکروٹری کمیٹی اور چیف انجینئر الڈی اے مکمل تحقیقات سے جو آتھارٹی کو آگاہ نہ کر سکے اس سلسلے میں ڈیویلیپنٹ سیکروٹری کی ہونے والی کمیٹی میں چیف انجینئر الڈی عبدالرزاق توہان کی طرف سے ارینہ سینٹر کا مکمل ریکارڈ پراہم نہ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ جو رپورٹ ہے وہ نہ بن سکی اور اب ارینہ سینٹر کی جو تحقیقات ہیں اس میں مزید بریک لگ چکی ہے اور ابھی تک جو بے قائدیوں اور بے ذابطیوں میں ملوث افتران ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی تاہم دوسری طرف وی سی الڈی ایس ام عمران کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی کی ہدایت پر کونٹریکٹر کو اضافی دی جانے والی جو رقم ہے اس کو کاٹنے کا جو پلان ہے وہ کر لیا گیا ہے تاہم جو ڈیویلیمنٹ سے کنوٹرین کمیٹی ہیں اس کو ارینہ سینٹر سے متعلق پندہ دنوں میں رپورٹ جمع کروانے کی ادایت کی گئی ہے اگر پندہ دنوں میں رپورٹ جمع نہیں کروائی جائے گی تو کمیٹی کے عراقین کے خلاف بھی کاروی عمل میں لائی جائے گی زین آپ تین تفصیلیں اپڈیٹ کیے آپ کا شکریہ